موسیقی ہم نے کچھ اسٹریٹیجک ڈیسیجنز لیئے اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ٹائم آگیا ہے ہمارے اوپر امتحان کی گھڑیاں ختم ہوئیں فیصلے کا وقت آگیا ہے اور آج میں نے کچھ اہم اعلانات کرنے جیسے کہ آپ تمام پاکستانیوں کو میڈیا کے دوستوں کو پتا ہے کہ آج صبح پانچ ساڑھے پانچ بجے سے پھر ایک نیا ڈراما ایک دفعہ پھر ایک نیا ڈراما کیا گیا فاروخ ستار کی جانب سے اور ایک ہارے وے انسان ہارے وے آدمی نے پھر کچھ تنکوں کا سارا لے کر اپنی دوبتی اپنے آپ کو دوبنے سے بچانے کی ناکام کوشش کی ہے آج میں آپ کے سامنے چند حقائق رکھوں گا فیصلہ پاکستان کے عوام بالخصوص بالعموم کراچی کے لوگ تمام زبانے بولنے والے آپ میڈیا حضرات دانشور بزنس کمیونٹی اور بالخصوص یہ جو چیمپین بنتے ہیں معاجروں کے میں بالخصوص آج اپنی معاجر کمیونٹی کو بھی میں کے سامنے کچھ سوال چھوڑوں گا الزام لگایا گیا ایک دفعہ پھر کہ پی ایس پی میں لوگ زبردستی آ رہے ہیں ہم نے لوگوں کو کالز کی ہیں پچھلے تین ماہ سے ڈھائی سے تین ماہ سے جو ڈراما چل رہا ہے اس ایم کیوم میں آپ تمام لوگ گواہ ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر لفظ نہیں بولا ہم چاہتے تو ان کے پرخشیں اڑا دیتے ان کی بدکاریوں کے اوپر جو یہ کر رہے تھے ایک دوسرے کے خلاف جس طرح سے یہ ایکسپوز ہو رہے تھے ہم نے بیچ میں جملہ نہیں بولا لفظ نہیں بولا لیکن اپنی ساری بارہ بار بار ہماری ریسٹرینٹ کی پالیسی کے باوجود سبر کی پالیسی کے باوجود بار بار اس قوم سے جھوٹ بولتا ہے آدمی بار بار یہ جھوٹ بولتے ہیں بار بار الزام لگاتے ہیں میں اس قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا پی ایس پی والوں نے ان کے درمیان لڑائی کروائی ہے کیا پی ایس پی والوں نے یہ جو جوتویوں میں دال بٹ رہی ہے کیا پی ایس پی والوں نے ان کے خلاف پچھلے دھائی مہینوں میں جو یہ دو سو پریس کانفرنسز کر چکے ایک دوسرے کے خلاف وہ پی ایس پی والوں نے کروائی ہے یہ فارق ستار بیٹھ کر اپنے میر کو کہتا ہے کہ چھ عرب روپے اس نے غبن کر لیے حزاب نہیں دیتا ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ پی ایس پی نے کروائی ہے فارق ستار بیٹھ کر کہتے ہیں نام لے کر کہتے ہیں ان کے رہنماوں کے کہ آمر خان کو ٹھکے دیئے ہوئے ہیں میر نے یہ پی ایس پی نے کہلوایا اس سے خالد مقبول نام لے کر فارق ستار کو آواز لگا کر اپنی چونتیسویں یوم تاسیس پہ جلسے میں کیمرے کے آگے کہتے ہیں فارق ستار اب ماں و بہنوں کی طرف غلط نظر اٹھا کر دیکھنے والے کی آنکھیں نکال لیں گے میں نے کہلوایا یہ چونتیس سالوں سے اس کا مطلب ہے تم ماں و بہنوں کی طرف غلط نگاہ سے دیکھتے تھے بغیر تو اب چونتیس سالوں کے بعد تمہیں خیال آیا کہ تم اب ماں و بہنوں کو ماں و بہنیں ماں اور بہنیں سمجھو گے یہ میں نے کہلوایا ان سے چونتیس سالوں کے بعد یہ خالد مقبول کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں فارق ستار کا نام لے کر کہ اب پارٹی میں مہاجبینوں کی گنجائش نہیں ہے یہ میں نے کہلوایا یہ بات پی ایس پی نے کہلوایا یہ بات پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی اپنی پارٹی الگ بنا لی اپنے اپنے اپنی اپنی رابطہ کمیٹی الگ بنا لی انہوں نے ان کو نکال دیا انہوں نے ان کو نکال دیا یہ ہم نے کروایا پھر یہ الیکشن کمیشن میں چلے گئے ایک دوسرے کے خلاف وہ پی ایس پی نے کروای ان سے یہ چیز پھر اس کے بعد یہ ہائی کورٹ چلے گئے ایک دوسرے کے خلاف وہ پی ایس پی نے کروای ان سے یہ چیز سینٹ کے الیکشن میں یہی فاروق ستار کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ ہم چار سیٹیں چار سیٹیں جیتیں گے آن ریکارڈ ہے کہتے تھے نہیں کہتے تھے بھائی سر ہلاو ذرا کہتے تھے نہیں کہتے تھے آپ لوگوں کے سامنے میڈیا والوں کے سامنے ریکارڈ پہ ہے کہ ہم چار سیٹیں جیتیں گے ٹکرے ٹکرے ہو گئے رسوا ہو گئے ایک سیٹ بمشکل آئی ہے منتے کر کے ہم نے کروایا سب کچھ یہ ہم نے کروایا سب کچھ یہ ان کے لوگ ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ان کو چھوڑتے چلے گئے یہ پی ایس پی نے کروایا پھر انہوں نے الگ الگ یوم تاسیس ایک یہ دن قبضہ کی ہوئی پارٹی پہ ہلتا حسین کی پارٹی پہ یہ یوم تاسیس پارٹی کو بنے میں ان کو ایک سال کا ٹائم ہوا ہے یوم تاسیس یہ چونتیسویں منا رہے ایک سال سالگیرہ یہ چونتیسویں منا رہے بنے میں ان کو ایک سال ہوا ہے الگ 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 جلسے کر رہے ہیں دو دو ڈھائی ڈھائی ہزار لوگوں کو لے کر یہ ہم نے کروایا ایک دوسرے کے خلاف تقریر کر رہے ہیں ہم نے کروایا پھر الیکشن والے دن سینٹ کے الیکشن والے دن فاروق ستار انیس قائم خانی کو کال کر کے منتے کرتے رہے دن برگہ میں دو ووٹ دے دو دو ووٹ دے دو اور بادر آباد والوں کے خلاف جو ہے وہ پورا تبرہ پڑا انہوں نے کہ وہ کتنے برے ہیں دو ووٹ ٹیسوری کو دے دو اس وقت تمہیں خیال نہیں آیا کہ ہم کون لوگ ہیں اس وقت فاروق ستار تمہیں خیال نہیں آیا ہم کون لوگ ہیں پھر اپنے ہر پروگرام میں کال کر کے کہتے ہیں انیس قائم خانی کو کہ تھوڑے سے اپنے کارپنان بھیج دیں ہمیں بادر آباد والوں کو گرانا ہے تمہیں خیال نہیں آیا اس وقت فون فون ریکارڈ جھوٹ نہیں بولتے انیس قائم خانی کا فون لو اور اس کو چیٹ کرواؤ کہ کال آئی ہے یا کال گئی ہے کالیں ہمارے پاس آتی ہیں یا کال یہاں سے جاتی ہے پھر اس کے بعد ابھی ابھی چوبیس مارچ کو چھبیس مارچ کو ان کا پہلا ڈیسیجن آیا ہے نا الیکشن کمیشن والا چھبیس کو ڈیسیجن تھا کہ پتن کس کی ہوگی اور ایم جم کس کی ہوگی چوبیس مارچ کو فاروق ستار کال کرتے ہیں انیس قائم خانی کو کہ مجھے آپ سے ملقات کرنی اکیلے مصطفیٰ کمال کے ساتھ نہیں وہ سمجھتے ہیں جس طرح ان کے ہاں ہر آدمی کا ہر کمرے میں ایک الگ گروپ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر سگیر اور وہ یہ سب پتہ نہیں شاید ان کو الگ الگ سیٹنگ کریں گے تو ان کے ہاں بھی کوئی اس طرح کے معاملات ہوں گئے ہیں تو انیس قائم خانی کو کہتے ہیں مصطفیٰ کمال کے بغیر ملنا ہے اچھا بھائی انہوں نے مجھے بتائے کال آئیے میں نے کہا بلکل ملے بلکل ملے اپنی ان کی اپنی بتائی ہوئی جگہ پہ ان کے دوست کے گھر دسٹرک ایسٹ میں چوبیس تاریخ کی رات دو دن پہلے دسٹرک ایسٹ میں بلایا چوبیس تاریخ کو رات ایک بجے رات ایک بجے کہ اپنے اپنے سارے پروٹیکول کو چھوڑ کر اپنے گارڈز کو چھوڑ کر انیس قائم خانی صاحب کو بلوایا انہوں نے انیس بہنے سے میری بات ہوئی میں نے کہا بلکل ملے انہوں نے ان کو نہیں کہا تھا کہ میں آ رہا ہوں نہیں آ رہا ہوں میں نے کہا بلکل کال کرے بولے میں آ رہا ہوں اکیلے آ رہا ہوں چوبیس تاریخ کی رات کو گئے ان کی بتائی ہوئی جگہ پہ ان کے دوست کے گھر پہ اور فارغ ستار صاحب فرماتے ہیں کہ دو دن کے بعد پرسوں چھوڑیس تاریخ کو فیصلہ آنے والا ہے میرے لیے فارغ ستار کہتے ہیں انیس بھائی میرے لیے آپ کے پاس کیا پیکج ہے اگر فیصلہ میرے خلاف آتا ہے تو لفظ بلفظ ادا کر رہا ہوں میں زیر زبر کی ایڈیشن اور ایڈیٹ کے بغیر اگر میرے خلاف فیصلہ آتا ہے تو آپ کے پاس میرے لیے کیا پیکج ہے کیوں نہیں بتاتا یہ والی بات کس نے فورس کیا تھا اس کو کس نے زبردستی کی تھی کس نے زبردستی کی تھی خود کال کر کے بلایا انیس بھائی نے سب سے پہلے تو کہا کہ بھائی میں تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں آیا تو میں اکیلے ہوں یہاں پہ لیکن مصطفیٰ کمال کو بتا کے آیا ہوں تو یہاں سے تو پہلے آپ اپنا جو ہے وہ دماغ ٹھیک کر لوں پہلے اور پھر یہ کہ آپ پوچھ رہو کہ آپ کے لیے کیا پیکج ہے جو میں انیس بھائی نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کو تیار کر لوں گا اگر آپ کے خلاف فیصلہ آیا تو ہم آپ کو پانٹی میں لے لیں گے اور زیادہ تھوڑی سی عزت دے دیں گے آپ کو تو آپ کو آ کے آپ کے گھر سے آ کر لے جائیں گے میڈیا کے ساتھ اور اگر آپ کے آپ کی فیور میں فیصلہ آیا تو پھر آپ سیاست کیجئے گا بڑے خوش ہو گئے بڑا شکریہ آدھا کیا بڑے عللک عللک کی انیس خائم خانی صاحب کے بہت شکریہ آدھا کیا اور پھر جس دن ڈیسیجن آیا ہے اس دن تین بجے کی پریس کانفرنس سے پہلے پونے تین بجے انیس خائم خانی سے دوبارہ بات ہوئی کہ انیس بھائی آپ کا بہت بڑا پن ہے آپ نے بہت ساتھ دیا میں بس پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں اور پریس کانفرنس میں کھڑے ہو کر ہمارے خلافات کر رہا ہوں مجھے پیس کانفرنس میں داخل کرنے کے لئے کام کیا جا رہا ہے پھر یہ تو میں چوبیس مارچ کی بات بتا رہا ہوں یہ اپریل ہے مجھ سے اکیلے مجھ سے اکیلے آج سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے ابھی ہم آئے تھے اور ابھی یہ ڈراما شروع ہوا تھا سارا تو مجھ سے آپ کے اپنے دوست کے گھر میں اکیلے بھلا کر ملقات کی ہے اور موجروں میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں یہ والی بات اور مجھے کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ تو پتنگ اور ایمکیم کے نام پر مہاجروں کو بلف کروں گا میں چونک گیا میں نے کہا جی فارو بھئی تو انہوں نے ریپیٹ کیا اپنے جملے کو کہ میں ایک دفعہ تو پتنگ اور ایمکیم کے نام پر مہاجروں کو بلف کروں گا میرے پاس ایک گواہ زندہ ہے مہاجروں تمہیں بلف کریں گے یہ ڈیر ساتھ پہلے مجھے بتائیے حلفیا کہتا ہوں اور ساری باتیں کی ہیں کس نے پریشرائز کیا تھا آپ کو مجھے بلانے کے لیے بھئی پھر ابھی ابھی چند ماہ پہلے تین چار ماہ پہلے یہ جو مرجر والا سین تھا اس سین سے چار دن پہلے انیس قائم خانی کو پھر کامران ٹی سوری کے دھر پہ بلا در ملاقات کیے اکیلے فاروق ستار نے کس نے پریشر کیا تھا آپ کو اور اس ملاقات کا تو اور ان ساری ملاقاتوں کو آپ نے لوگوں کو نہیں بتا ہے اس وقت سارے لوگ ساتھ تھے سارے لوگ ساتھ تھے تو یہ جو تم کہتے ہوگے یہ یہاں پر ہر دی تم نے ڈراما مچا رکھا دو سالوں سے کہ پریشر 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 میں جا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پریشر میں جا رہے ہیں یہ تم جو ملاقاتیں کر رہے ہو اور میں آئی کن گو آن این آن کہ اس آدمی نے ہم سے کہاں کہاں کب کب ملقاتیں کی ہیں تو کس کے پریشر میں کی ہیں تم جھوٹ بولتے ہو پورے پاکستان کو اپنی قوم کو لوگوں کو غلط راستے پر ڈال لے ہو پھر جتنی دفعہ بھی گفتگو ہوئی کتنی آپ نے ہمارے موقف کی تاریفیں کی ہیں آپ نے تائید کیے اور دو ماہ تین مارڈ دو آدار سولہ گو ماہ ہیں ہم لوگ جب نائن سیرو پہ تھے یہ بھی رابطہ کمیٹی کے ممبر تھے ہم لوگ بھی رابطہ کمیٹی کے ممبر تھے جب علطاء حسین رات کو نشے مدود تقریریں کرتے تھے گالیاں پکتے تھے تو بند کمروں میں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے تھے فاروق بھائی یہ کیا ہو رہا ہے کہتے تھے ہمیں سب کچھ پتا بس علطاء حسین کے مرنے کا انتظار کرو میرے اندر حمد نہیں ہے ان کی زندگی میں آواز لگاؤں یہی فاروق ستار پھر ہم نے حمد کر لی ہم آگے تو یہی فاروق ستار سب کچھ جاننے کے باوجود علطاء حسین کے لیے ہمارے خلاف کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کرتے تھے تین مارچ تو تین مارچ تو ہماری پریس کانفرنس کے بعد قائد کے بھبدار بنے ہوئے تھے اور ہمارے خلاف کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کرتے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں ہر پریس کانفرنس کے فاروق ستار کے جواب میں میں کہتا تھا معصوم ہے مظلوم ہے کمزور ہے جانے دو میں اسے انگیج نہیں ہونا چاہتا تھا میں معصوم کہہ کے اس کو گزارا میں نے کہا اس کی کوئی عقاد ہی نہیں ہے اس کو تو جو وہاں سے آتا ہے پرچا وہ پڑتا ہے وہاں سے یہ خود کہہ چکا ہے کہ مرنے کے انتظار کرو تو میں نے ہمیشہ اگنور کیا اور ہمیشہ یہ کہا کہ ہمارے دروازیں کھلیں پھر بائیس سوگس کا واقعہ ہو گیا تو وہ قائد کے لیے پریس کانفرنس ہمارے خلاف کرنے والے بائیس سوگس کو کھڑے ہو جاتے تھاکر ان کو لے کر گیا ایک رات میں قائد سے قداری کر دی ایک رات نہیں گزار پائے ایک رات نہیں گزار پائے اور صبح آ کر پوری پوری پارٹی قائد سے چھین لی انہوں نے لے لی اس کی پارٹی پوری قبضہ کر لی اس کی پارٹی پہ قداری کر لی اس کے ساتھ تو اگر تم اتنے وفادار تھے جب ہم آئے تم وفاداری دکھا رہے تھے تو یار کھڑے ہو جاتے بولو بھائی ہاں پاکستان مردعباد کا نعرہ لگایا ہم ہیں قائد کے ساتھ تو تم نے کوئی پہلی دفعہ پاکستان مردعباد نعرہ سونا تلتا وہ جن کے موہ سے تمہیں نہیں پتا کہ وہ کیا باتیں کرتے تھے اندر نہیں وہاں پہ سب دھیر ہو گئے غداری کر دی ان کے ساتھ پھر یہ سارا ڈراما چلتا چلا آ رہا ہے چلتا چلا آ رہا ہے ہم نے حد تل امکان کوشش کی ہے کہ میں اگنور کروں اصلاح کا موقع دوں توبہ کریں یہ نئی زندگی کی طرف آئیں توبہ کریں نئی زندگی کی طرف آئیں بار بار کہنے کے باوجود اور پچھلے تین ماہ میں ہم نے اپنا جملہ نہیں بولا ان کے خلاف کوئی جملہ نہیں بولا اتنا زبردست موقع تھا ان کو گرانے کا جو یہ کر رہے تھے خود ان کو زمی بوس کرنے کا موقع تھا ہم نے نئی اپورچنٹی لی ابھی یہ میرے سامنے اخبار پڑھا ہوا ہے آج کا یہ اخبار اس میں فرنٹ پیش پہ فاروق ستار کی ان کیس کے ایمینے کی اور کامرانٹی سوری کی تصویر چھپی ہوئی ہے یہ شہباز شریف سے ملاقات کر رہے ہیں میں جو آپ کو اصل مدہ بتانا چاہتا ہوں یہ شہباز شریف سے کل گورنر ہاؤس میں ملاقات کر رہے ہیں موجروں کو مقدمہ لڑنے کہتا ہے یہ موجروں کے حقوق لینے کہتا ہے یہ وہ بیانیاں ہے یہ جو صبح پریس کانفرنس کی ہے یہ وہ بیانیاں ہے جو نواز شریف مجھے کیوں نکالا پچھلے چھ مہینوں سے جو بیانیاں دے رہے ہیں یہ وہ بیانیے کا تسلسل ہے ملک کو بدنام کرنے کے لیے اپنی ذات کے لیے یہ تصویر شہباز شریف سے ملاقات کر رہے ہیں وہ شہباز شریف جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے موقع ملا تو کراچی اگر ہمیں موقع ملا اگر ہمیں موقع ملا تو کراچی کو لہور جیسا بنا دیں گے اگر ہمیں موقع ملا تو مودی کی سرکار ہے کیا پاکستان میں ابھی آج نیرندر مودی ہے کیا پاکستان کا وزیراعظم ہے تین ٹائم تین دفعہ پرائم منسٹر جو ہے وہ جور پوچھ رہا ہے کیا پاکستان کا اب تمہیں موقع ملا کیا مطلب آج وزیراعظم کس کا ہے کیا کراچی اس پاکستان کا حصہ نہیں ہے کہ تجھے موقع ملے گا اب موقع ملے گا آج وزیراعظم کس کا ہے چار مہینے پہلے تک دو مہینے پہلے تک وزیراعظم کون تھا آج کون ہے تو اور کیا وہ تمہیں کیا انڈیا کا بھی وزیراعظم بنا دے جب تم کراچی کے معاملہ تھل کرو گے اس بیانیے کا آج وہ ڈراؤپ سین تھا یہ جو صبح انہوں نے یہ ڈراما کیا ہے یہ ڈرامے کئی کر چکے ہیں ابھی تو میں ابھی دیکھ رہا ہوں ابھی چند گھنٹوں کے بعد پھر ہی شودہ قبرستان بھاگیں گے یہ جب جب اس کے اوپر یہ ڈراما کرنا ہوتا ہے اس کو شودہ یاد آتے ہیں اور پھر امی کو تیار کر رکھا ہوگا اس نے کہیں نہ کہیں امی کی انٹری ہوگی کہیں نہ کہیں امی کی انٹری ہوگی یہ سادش کر رہے ہیں سب سے بڑی سادش یہ موجروں کے خلاف کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں موجروں کا واحد برینڈ تو تمہیں ٹھیکہ لے رکھا ہے موجروں کا بغیر تو میری تین نسل کھا گیا ہو تم یہ موجر بچے چھوٹ رہے تھے میرے آنے کے بعد پی ایس پی بننے کے بعد تم نے ڈرائی کلینڈ ڈرائی کلینڈ ڈرائی کلینڈ کر کر کے پچھلے آٹھ نو مہینوں سے دس مہینوں سے ایک بچہ نہیں چھوٹا ہے موجر لا پتہ جیلوں سے لوگ چھوٹ رہے تھے ایک ایک کر کے تم نے ڈرائی کلینڈ ڈرائی کلینڈ کر کے ان بچوں کا چھوٹنا بن کروا دیا تم چاہتے ہو کہ یہ معاجر بچے اپنے گھروں پہ نہ سو سکیں تاکہ تمہارے اندھن بنتے رہے تم چاہتے ہو کہ یہ معاجر بچے لا پتہ رہے جیلوں میں رہے تاکہ ان کی فیملیز تمہارے پاس چکر کاٹتے رہے اور تم ان کو جہاں چاہو استعمال کروا آٹھ دس ہزار لوگوں کو تم چاہتے ہو کہ شہدہ قبرستان کی آبادی کم نہ ہو بڑھتی رہے تاکہ تمہیں بار بار ہر کرائیسز میں اپنی بددیانتی بغیتی کو چھپانے کے لیے شہدہ قبرستان جانے کا موقع ملتا رہے تم معاجروں کی تین نسلیں کھا گئے ہو اور آج بھی اپنی اپنی ذات کی تسکین کے لیے اپنی عیاشیوں کے لیے اپنی بدکاریوں کے لیے جیسا کہ تم نے مجھے میرے سامنے بیٹھ کے کہا تھا کہ میں ایک دفعہ تو پتنگ اور ایم کیم کے نام پر معاجروں کو بلک کروں گا میں چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا کے کیمرے لگا کر مصطفیٰ قبال کے سامنے آ کر بیٹھ کر بولے کہ مصطفیٰ قبال جھوٹ بول رہا ہے ایک لفظ ایک لفظ سولی چڑھا دینا مجھے سولی چڑھا دینا مجھے تم یہ میرے ساتھ میری بہنیں ہیں یہ ایم پی ایز ہیں ایم این ایز ہیں یہ تنظیمی ذمہ داران ہیں تم نے یک جنبش قلم ان سب کو غدار کہہ دیا ان سب کو پریشر میں آ کر جوائن کرنے والا کہہ دیا کل تک شبیر قائمی کے گھر پہ تم تللے کر رہے تھے جا کر کل تک شبیر قائمانی کے گھر پہ تم جا کر منتے کر رہے تھے واسطے دے رہے تھے کل جب وہ میرے پاس آ گیا تو آج تم اس کے خلاف بیان دیتے ہو باقیدہ رکھ کر بیان دیتے ہو یہ کس سے مخلص ہے مجھے بتاؤ یہ کس سے مخلص ہے ہم نے آج تک یہ یہ اتنے میری بہنیں یہاں پر ایم پی ایز آئے ایم ایز آئے اللہ کو حاضر ناظر جان کر بولو سب نے ہم سے پوچھا کہ بتائیں پریس کانفرنس میں کیا بات کرنی ہے خدا کی قسم کسی کو ہم نے جملہ بتایا ہو کہ تم نے یہ بولنا ہے آج تک میں نے کسی پریس کانفرنس میں یہاں سے بیٹھ کر آنے والوں سے کوئی تمہارے خلاف بات کروائی آج تک میں نے کسی کو کہا کہ بولو بہتر آباد کیسا ہے بولو پی آئی بی کیسا ہے جبکہ ہمارے لوگ بولنا چاہتے تھے میں نے منع کیا کہ نہیں نہیں بولو بس چھوڑ دو بھول جاؤ ان کے لئے بھی دعا کرو اللہ تعالی انہیں بھی ہدایت دے آج تک میں نے اپنے کسی میری بہن کو کسی میرے اپنے بھائی کو میں نے کہی یہ والی بات کہ ان کو یہاں سے بیٹھ کر آگئے ہو تو اب ان کو گالیاں بکو بلکہ خدا گواہ ہے کہ میں نے آنے والے ہر آدمی سے جو میں پہلی بات کرتا ہوں کہ اب آگئے ہو تو جہاں سے آئے ہو ان سے دشمنی نہیں شروع کر دینا تعلقات رکھو کہتے ہیں جی انیس قائم خانی نے فون کیا تو انیس قائم خانی کون سا ایسا تمہارا آدمی ہے جو انیس قائم خانی سے باگ نہیں کر رہا تم سمیت کون سا ایسا آدمی ہے اور یہ جو ہمارے ساتھ جو بہنیں آئی ہیں یہ نائلہ باجی آئی ہیں نائد باجی آئی ہیں ڈاکٹر فوضیہ باجی آئی ہیں یا آصریف حسنین آئے ہیں یا مضمل بھائی آئے ہیں یا شبیر بھائی آئے ہیں یہ بس اپنے گھر سے اچانک بیغر بات کیے ہوئے ویسے ہی آگئے وہ انہوں نے ہفتوں ہفتوں ڈیبیٹ کیے ہم سے بات کیے ہم سے ہم سے سوال جواب کیے ہیں انہوں نے ہم سے پوچھا ہے ہم سے کوششن کیے ہیں انہوں نے اس کے بعد جا کے انہوں نے اپنے فیصلے کیے ہیں یہ شیراز وعید یہ ارتضاء فاروقی یہ عبداللہ بھائی یہ افتخار عالم یہ سب لوگ ایسے ہی آگئے ہیں بغیر بات کیے تو کیا کریں ہم بات نہ کریں بگھر سے اٹھ کر ہی آ جائیں گے یہاں پہ پریس کانفنس کریں گے بھائی بات تو ہوتی ہے اور آپ خود کرتے ہیں بات اور یہ جو میرا لیول نہیں ہے ساتھ والوں کے جو یہ وہ میں بھی کروں کہ کون کیا کیا بات ہے یہ جو جس کا کہہ رہے تھے ابھی کل کھڑے ہوکے کہ یہ جس سے کہلوا رہے تھے کہ بولو 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 پریس کانفنس میں بولو بولو لاکر اس کو مائک دیا وہ خود پرسوں کی بات ہے چار گھنٹے ہمارے گھر پہ بیٹھ کر گیا ہے خود سے کال کر گیا ہے ہمارے گھر پہ بیٹھ کر گیا ہے اس کو کوئی گنمین اٹھا کے لے کر آئے تھے ہمارے ایک ایم پی اے ندیم رازی بھائی کو کال کر کے کہا انیز بھائی سے ملوخات کراؤ ہم مصروف تھے چیزیں تھیں آ کر مل کر گئے ہیں آ کر خود مل کر گئے چار اور کیا گفتگو کر کے گئے ہیں کیا بول کر گئے ہیں کہ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور وہ آنا چاہتے ہیں ہمارے پاس تو چونکہ اتنی آپ کو پتا ہے شعفی ادرات لیٹ ٹانی سنیڈ میڈیا کے دوستو کوئی دن خالی نہیں جا رہا آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر کوئی گیپ نہیں آ پا رہا کوئی دن خالی نہیں جا رہا تو ہم لوگوں کو ٹائم نہیں دے پا رہا میں آج ایک اعلان کرنے جا رہا ہوں اور یہ مشورہ میں نے اپنی سینٹرل گیبنٹ اور نیچل کاؤنسل سے بھی نہیں کیا ہے میں کر لوں گا بعد میں مشورہ اور میں سمجھا لوں گا اور وہی اعلان یہ ہے کہ میں نے پہلے دن سے لے کر آج تک یہ کہا کہ میں اپنے دروازے کسی پر بند نہیں کروں گا آخری سانسوں تک کہ میرا رب مجھے کامیابی دیتا چلا جا رہا ہے ہمیں کامیابی دیتا چلا جا رہا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے کہ میں نے خود سے جزا سزا شروع کر دی ہے خدا نہ خواستہ معاف کرنے کا عمل بند کر دیا ہے لیکن میں آج اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر اس سے معذرت کے ساتھ کہ وہ مجھے میری اس بات کو جو میں کہنے والا ہوں اس کو غرور اور تکبر کے زمرے میں نہ ڈالے بلکہ شر سے بچنے کا شر سے شر سے بچنے کا شر سے بچنے کے لیے مزید شر سے بچنے کے لیے میں یہ سٹیپ اٹھانے جا رہا ہوں اور میں اعلان کرتا ہوں پہلی دفعہ کسی کے لیے اعلان کر رہا ہوں کہ پاک سرزمین پارٹی کے دروازے فاروق ستار کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہے فاروق ستار کے لیے پاک سرزمین پارٹی کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہے کسی ایک آدمی کے خلاف مجھے کوئی بھی گلہ کوئی کچھ نہیں ہے جو ان کے ساتھ نہیں کھڑے کچھ مسئلہ نہیں ہے ہمیں پتہ ہے کہ کل سے کس کس سے کولے کروا رہے ہیں اپنی چھوڑیں اس والی بات کو بچے ہیں سارے بھائی ہیں جو لخمہ دے رہے ہیں میں ان کو بھی ساتھ کھڑے ہو کر کہ ان کو بھی میں کچھ نہیں کہتا سب کے لیے دروازیں کھلیں لیکن فاروشتتار اللہ تعالی نے پروف کر دیا کہ یہ ہر لحاظ سے بہت ہی چھوٹا آدمی ہے ہر لحاظ سے چھوٹا آدمی ہے اور یہ شر کے علاوہ اتنا جھوٹا آدمی مکروح شاتر اتنا ایسا آدمی میں نے زند میں دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالی ان لوگوں کو اب ہدایت دے ہدایت دے ہدایت دے ہاں میں نے معصوم کہا ہاں میں نے مظلوم کہا اس آسرے میں کہ اللہ تعالی کیا دیر ہے اندھیر نہیں ہے دیر ہے اندھیر نہیں ہے وہ کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے یہ ان کو بھی ہدایت دے دے لیکن آج پاک سزمین پارٹی کے دروازے فارغ ستار کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہے فارغ ستار اب اس پارٹی میں کبھی بھی نہیں آئیں گے کبھی بھی ان کو نہیں لیں گے رسوائی اس آدمی کا مقدر ہے رسوائی اور زلیل ہو ہی رہے ٹکے ٹکے پہ زلیل ہو رہے ہیں صبح دوپیر شام کے حساب سے زلیل ہو رہے ہیں ذرا بھی ذرا برا اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہم نے دیکھا ان کو اللہ ماف کرے جو الطاق حسین اس کے ساتھ کرتے تھے محلق اس کو پتہ تھا وہ بھی ہر آدمی کے ساتھ نہیں کرتا تھا وہ بھی دیکھ کر کرتا تھا کچھ لوگوں کے ڈی این اے کو ٹھیک جانتا تھا کچھ لوگوں کے ڈی این اے کو ٹھیک جانتا تھا ہمیں برا لگتا تھا اس وقت ہمیں افسوس ہوتا تھا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں مجمع کے سامنے اس کے ساتھ میں اور یہ جو موجروں کے نام پر چیمپین ہے کہتے ہیں موجروں کا ایک ہی برینڈ ہے یہ میرے ساتھ علی افسر تنولی صاحب بیٹے میں ان کے برابر میں نواز خان نیازی صاحب بیٹے میں یہ موجر نہیں ہے میاں والی برادری کے لوگ بیٹے میں ہزارہ برادری کے لوگ بیٹے میں میرے ساتھ ساجد بلوج بیٹھا ہوا ہے لیاری کا میرے ساتھ یہ میر اتیق تالپور بیٹے میں یہ اشفاق منگی بیٹے میں سندھی ہیں یہ یہ ڈاکٹر فوزیہ بیٹھی ہیں اٹک سے ان کا تعلق ہے تو میں اے مہاجروں یہ آج یہ کینڈیٹ تھے پیپلز پارٹی کے تنولی صاحب تھے اور نواز خان نیازی صاحب پی ایم ایل این کے کینڈیٹ تھے دس ہزار ووٹ لیے انہوں نے انہوں نے آٹھ ہزار ووٹ لیے تو یہ آج کیا ایم کیوں میں اس قابل ہے کہ یہ سارے ہزارے وال میاں والی کے لوگ پنجاب کے رہنے والے لوگ کشمیری سندھی بلوچ یہ ساجد بلوچ جا کر ایم کیوں جوائن کرے ہا بھئی یہ جا کر ایم کیوں جوائن کر سکتے ہیں یہ ایم کیوں اس قابل ہے یہ آج ہمیں کیوں جوائن کر رہے ہیں یہ تمہاری تمہارا جو فقر ہے تمہاری ایم کیوں جوائن کرے جا کر سکتے ہیں جو ہے ایک آدمی بھی گیا ہے ایک آدمی بھی گیا ہے ان کو ان کو پریشر ہے کسی کا وہاں پہ نہیں جانے پہ تمہارے عمال ہیں ایسے تو موجروں میں کیا کروں موجروں میں کیا کروں میں علی افسر تلولی صاحب کو کہوں نواز خان نیازی صاحب کو بولوں بھائی میرے پاس سے چلے جاؤ میں موجروں ان کی برادری کے لوگوں کو کہوں چلے جاؤ بھائی میرے پاس سے میں موجروں اشفاق منگی کو بولوں چلے جاؤ میں موجروں امیر حتیق تالپور کو بولوں چلے جاؤ ساجد بلوچ کو بولوں چلے جاؤ میرے پاس سے میں مہاجر ہوں جاؤ مہاجروں کے خلاف نئے کیم کو جوائن کرو جاؤ مہاجروں کے خلاف نئے محاز بناو اس شہر میں جاؤ مہاجروں سے جنگ لڑنے کی تیاری کرو جاؤ میں مہاجروں کو تمہارے خلاف کھڑا کرتا ہوں تم جا کر مہاجروں کے خلاف کھڑے ہو اور لڑو تاکہ میری سیاست چمکے مہاجروں کے بچوں کو مارو اپنے بچوں کو مرواو اے ہزارے وال کے لوگو اے پختونوں اے بلوچوں اے پنجابیوں شہر میں گراؤ لاشیں تاکہ میری سیاست چمکے تاکہ میں اور جنازے پڑھاؤں بڑا لیڈر بنوں شہر بن کراؤں یہ کروں میں ان کے ساتھ بھیج دوں مہاجروں کے خلاف بھولوں جا کر جا کر مہاج بناو اور مہاجر اپنے ایک علاقے سے دوسرے علاقے جا نہ پائیں اپنے گھر شفٹ کریں یہ شہر آگ اور خون اگلے اور میں اپنی سیاست کروں جیسے تم 35 سالوں سے سیاست کرتے چلے آ رہے ہو مہاجروں ہم تمہارے راستے سے کانٹے چل رہے ہیں ہم تمہارے نئے دوست بنا رہے ہیں میں تمہارے حقوق حاصل کرنے کے لیے تمہارے دشمن نئے بنا کر تمہارے حقوق کی بات نہیں کر رہا میں تمہارے بچے مروا کر مروانے والے راستے پر ڈال کر تمہارے حقوق کی بات نہیں کر رہا میں تمہارے بچے اور تمہارے نسلوں کو بچا کر تمہارے حقوق کی بات کر رہا ہوں میں تمہارے راستوں سے کانٹے چن کر تمہارے حقوق لینا چاہتا ہوں اور میں اللہ کو حضر ناظر جان کر اس شہر میں رہنے والے پنجابی پختون بلوش سندھی میاں والی ہزارے وال گلگتی بلدستان کے لوگوں سندھی پنجابی شیعہ سنی دیوبندی بریلوی غرضیہ کے بنگالی برمیز بھی جو یہاں پر رہ رہے ہیں سب کو گلے لگا کر ہزارے کراشی آئیڈ میں سب کے بچوں کے حقوق کی بات کر رہا ہوں برا کر رہا ہوں میں برا کر رہا ہوں میں برا کر رہا ہوں میں میرا ذاتی فائدہ ہے مہاجروں میرا ذاتی فائدہ ہے یہ برینڈ ہے مہاجروں کے ٹکے ٹکے پر مہاجروں کے منڈیٹ کو بیچنے والے یہ کل شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کر مہاجروں کے حقوق کی بات کر رہا تھا یا اپنی لیڈری کی بات کر رہا تھا یہ موجروں کے حقوق کے لیے گیا تھا پوچھا اس نے شہباز شریف سے کہ تم پاکستان پی ایم ایل این کے صدر ہو تمہارا وزیر آزم ہے ملک میں تمہارا گورنر ہے صوبے میں تمہارا وفاقی وزیر بجلی پانی کا ہے اس شہر میں پچھلے چھ دنوں سے اٹھارا اٹھارا گھنٹے کی لائٹ نہیں ہے بچے مر رہے ہیں بچے ایکزائم نہیں دے پارے پوچھا اس نے کل شہباز شریف سے بیٹھ کے یہ بات پوچھی اپنے بچوں کی بات کی نہیں کی کبھی بھی نہیں کرے گا میرے پاس ایسی داستانیں ہیں اللہ ماف کرے یہ تیسوری کا جو ایشو ہے سارا یہ ہم نے کیریئٹ کیا ہے پی ایس پی نے کیریئٹ کیا ہے یہ اس کے پاس جو ویڈیوز ہیں فارو ستار کی وہ ہم نے دیا اس کو ہم نے دیا تیسوری کو یہ ویڈیوز جھوٹ بولتے ہو دھگا کرتے ہو لوگوں کو انسانوں کو لڑانے کی بات کرتے ہو اپنی خرافات کے لیے اپنی بدکاریوں کے لیے اور میں بالکل اپنے آپ کو کنٹرول کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں میں ایک دفعہ یہ میرے لوگ مجھے اجازت دینا پارٹی وٹی ایک طرف رکھ کے میں ایک الگ سے پریس کانفرنس کروں پھر بتاؤں میں لیکن میں مجبور ہو جاتا ہوں مجھے پرواہ نہیں ہے میں کسی سے نہیں ڈرتا اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تھا اور جو بھی انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے راستے میں آئے گا ایک وقت تک اس کے لیے دعائے خیر کریں گے بعد میں پھر اس کو دفن کریں گے پھر اور فارق ستار کے سیاست دفن ہو گئی آج اس کے پاس ایک ہی عزت کا راستہ تھا وہ اس نے خود بند کر دیا بند کر دیا اللہ کی مار ہے اس آدمی کے اوپر میں آج اس پریس کانفرنس میں آج کے دن پہلے اپنے دونوں بھائیوں کو جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا ان کو خوش آمدیت کہہ رہا ہوں ہمیں آج پاک سزمین پارٹی جوائن کر رہے ہیں اپنی پوری برادری کے ساتھ اور اس کے بعد پھر میں سمیتہ کو جو کہ ایم پی ہیں سٹنگ ایم پی ہیں ان کو اپنی پارٹی میں آج ہمیں جوائن کر رہی ہیں پی ایس پی میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں اور ان بھائیوں کے لیے اس بہن کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے انسانیت کی خدمت لے لے انسانیت کی فلا کا کام لے لے ہم سب لوگوں کو ملا کر ہم احمد دے میں آج ہی ہی ایم کیوم کے سوشل میڈیا کے سینٹرل ممبر ہیں سوشل میڈیا سیل کے ان کے مرکزی ذمہ دار وزیر انساری جو کہ ان چارج ہیں وہ آج جوائن کر رہے ہیں سوشل میڈیا تو فارغ ہوگی آج سنگھا ان کو میں مبارک بات پیچ کرتا ہوں یہ سب پریشر میں آئے سارے کے سارے لوگ سب پریشر میں آئے سارے کے سارے میں آج آسف اقبال قائم خانی آل پاکستان مسلمنیک یوٹ ونگ نائف صدریں کراچی ڈیویجن کے میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں پیش بھی جوائن کر رہے ہیں میرے بھائیوں بھدرکت دوستو کہتے ہیں شودہ کے لہو کا سودہ نہیں کریں گے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ تو آسمان سے اتریں ہم تو ہمارا تو تعلق تھا نہیں کبھی یہ میرے ساتھ پیشے نائید باجی بیٹھی ہیں ایم پی ہے یہ شہید کی بہن ہے یہ جہانگیر ان کے بھائی تھے شہید ہو گئے سکھر کے زونل انچار تھے ان کی بہن ہے یہ ایم پی ہے ہمارے ساتھ آگئی تو انہوں نے بھی اپنے بھائی کا سودہ کر دیا اپنے شہید بھائی کا سودہ کر کے آئی ہیں پریشر میں آئی ہیں یہ شیراز بھائی ایم پی ہے کورنگی سے شہید کے بھائی ہے شہید کے بھائی ہے ان کا بھائی شہید ہے آج ایم پی ہے ہمارے ساتھ شیراز بھائی تو اپنے بھائی کا سودہ کر کے آئے ہیں اپنے بھائی کے خون کا سودہ کر کے آئے ہیں اپنے شہید بھائی کے خون کا سودہ کر کے آئے ہیں ہمارے پاس سیکڑوں کارکونان یہ تو ایم پی ایس کی بات کر رہا ہوں جو شہید کی فیملیز ہیں ہمارے پاس سیکڑوں کارکونان ہیں ذمہ داران ہیں جو شہدہ کی فیملیز ہیں وہ آ کے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کے ہمارے 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 اشداروں کے تو خون ضائع ہو گئے آدم سمجھے یہ تو واحد پی ایس پی ہے جو کہ ان شہدہ کے خون کی پازداری کر کے جس مقصد کے لیے انہوں نے جانے دے دیں اپنی اس مقصد کو یہ پی ایس پی آگے بڑھا رہی ہے یہ سب لوگ کیا اپنے اپنے شہیدوں کا سودہ کر کے آئے شرم کرو تمہیں شہید اس وقت یاد آتا ہے جب تمہاری اپنی لڑائی ہوتی ہے نہ اس سے پہلے پوچھتے ہو اور پھر وہ بھی قبروں میں جاتے ہو یہ بھی نہیں یہ بھی کر لیں کم سے کم کہ شہید کے گھروں پر چلے جائیں بھائی جو شہید ہیں وہ تو بشارے مر گئے قبر کے اندر چلے گئے اور جو ان کی فیملی زندہ ہے کبھی اس کو بھی پوچھا ہے تم نے بغیرتی کی ایک لمبی داستان ہے میں مجھے یہ اعلان کرنا تھا ہم یہ یقین کریں آج میں اتنا ریلیف فیل کر رہا ہوں کہ جب جب میں یہ بول کر جاتا تھا کہ فاروس اتار کیلئے دروازیں کھلے ہیں میں اوپر جا کر یقین کریں ٹینشن میں رہتا تھا کہ یہ آئے گا یہ آدمی تو میں اپنی خواتین کو کہاں بٹھاؤں گا میں کدھر لے کے جاؤں گا ان سے پردہ کر رہا ہوں کیا کروں میں ہم دیکھتے تھے گھر ہماری جگہ چھوٹی پڑ گئی ہے ہم اس کے لئے کوئی الگ جگہ بنائیں ٹینشن رہتی تھی کہ یہ آدمی آ جائے گا تو میں کیا کروں گا یہ آ جائے گا تو میں کیا کروں گا پھر اس کی شرارتیں ہمیں تو پتا ہے یہ تو پھدکنا ہے اس کا ہمیں تو پتا ہے کہ یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا یہ آدمی تو میں یہ ٹینشن رہتی تھی اچھی خاصی میری پارٹی چل رہی ہے یہ آدمی اگر آ گیا تو بس ہماری ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ ساری توجہ اور ساری میند جو ہے وہ اس آدمی کے پیچھے جو ہے اس کی گند صاف کرنے میں لگ جائیں گے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ وہ مقام لے آیا خود سے اللہ تعالیٰ وہ غلمہ لے آیا خود سے کہ آج میں ریلیف ہوں کہ اب یہ آدمی میری زندگی میں تو نہیں آتا اس پارٹی میں دروازے بن ہیں فارغ ستار کے لئے پی ایس بی میں کوئی بھی آ سکتا ہے فارغ ستار نہیں آ سکتا پی ایس بی میں اس کے لئے میں ایک ہی آدمی کے لئے میں اور اللہ کرے کہ میں اسی آدمی پر رہوں پہلا اور آخری آدمی رہے جس کے لئے مجھے خود کہنا پڑھا ہے اس کے لئے دروازے بند ہیں بند ہے دروازے آج سے میں اپنی بات پتم کرتا ہوں ہماری جو بہن ایم پی ہیں میں اس سے کہوں گا کہ یہ چند کلمات ادا کرنا چاہیں کریں پھر میں اپنے ہمارے دو بھائی ہیں وہ آج ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی گفتگو کریں میری ریکویسٹ ہے تمام میڈیا کے لوگوں سے کہ ان کی ضرور بات دنیا کو سنائیں بتائیں میری ریکویسٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہے میری ریکویسٹ ہے میڈیا میں ہم نے جواب نہیں دیا تیل مہینوں میں پہلی دفعہ میں بول رہا ہوں تو میری ریکویسٹ ہے کہ میرے لفظ بلفظ کو اسی طرح قوم کے سامنے پیش کیا جائے جس طرح سے ان کی ساری پریس کانفرنس پیشلے تیز مہینوں سے پورے پورے بارہ بارہ گھنٹے آپ ادھر دکھا کے ادھر دکھا کے کر میں نے پہلی دفعہ یہ بہت ساری گفتگو کی ہے میری ریکویسٹ ہے کہ میری بات قوم کو ضرور بتائیں میرا یہ موقع پی ایس پی کا موقع ضرور بتائیں تو میں کہوں گا کہ کچھ جو بھی کلمات ادا کرنا چاہیں وہ بولے اگر انہیں ہمیں برائی کرنی ہے ہماری بیٹھ کے ہماری برائی کرنی ہے ان کو کچھ سمجھا کے سکھا کے نہیں لے کر آئے بڑی بات اور سب سے اہم بات کہ نہ میرے اوپر کوئی پریشر ہے نہ میرے اوپر کوئی پریشر تھا نہ مجھے کوئی ادارہ فون کرتا تھا نہ مجھے پی ایس پی سے کسی نے مجھ سے کوئی پریشر یا کوئی بات کی میں انیز بھائی سے مصطفہ بھائی سے پہلے سے رابطے میں ہوں رابطے میں رہنا چاہتی تھی اور رہیم اور میں نے خود اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں یہاں پہ نہ ایم کیو ایم کا فیچر دیکھتی ہوں نہ مجھے یہاں پہ کام کرنے کی جس پیشن کے ساتھ میں آئی تھی مجھے وہ سپیس ملتی ہے تو یہ تو بہت ہی کلیر ہو گیا کہ نہ مجھے کوئی پریشر ہے اللہ نہ کرے نہ کوئی ایسے کوئی کیسز ہیں نہ کوئی ایسی چیز ہے میرے اوپر کہ خدا نہ خواستہ وہ کسی کے مجھے فون آئے وہ آج صبح پانچ بجے پھر ایک پریس کورانفرنس کی اس میں جو ہے وہ چیف آف آمی سٹاف سے بھی فارو بھائی ملنے کی وہ کر رہے ہیں اور چیز جیسٹس سے بھی تو کون سے ایمپی ایز ہیں جن کو کال آتی ہے ہم بھی تو ایمپی ایز ہیں ہمیں تو کبھی کال نہیں آئی مجھے تو آج تک کسی دارے نے کال کر کے کوئی میرے پر پریشر نہیں دیا چاہے وہ کوئی الیکشن ہو چاہے کچھ بھی ہو میرے پاس کبھی نہ کوئی کال ہے وہ ہی مصطفہ بھائی کہہ رہے ہیں آپ کال ریکورڈز چیک کریں ہمارے پاس کون سے لوگ ہمیں فون کر کے پریشرائز کرتے ہیں ہمارے یہ اپنے پرسنل ڈیسیشنز ہیں یہ ہمیں بائیس کے بعد اپنے پرسنل ڈیسیشنز لیے تھے اس وقت بھی اور آج بھی یہ میرا اپنا پرسنل ڈیسیشن ہے کہ میں پی ایس پی کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں میں پاکستان کے لئے کام کرنا چاہتی ہوں میں کراچی کے لئے کام کرنا چاہتی ہوں میرے ساتھ مازی میں بہت کوشش کی فاروق بھائی کے ساتھ کہ فاروق بھائی شاید بائیس کے بعد کوئی ایسا کام کر جائیں جس میں باقی میں ہم ہم جنہیں فاروق بھائی کو لیڈر بنایا اگر اس دن فاروق بھائی جب وہ واپس آئے تھے اور ان کے ساتھ اگر کوئی کھڑا نہ ہوتا تو فاروق بھائی کے پاس یہ پارلمنٹری پاور اور یہ کہیں جانے کی حیثیت نہیں ہوتی یہ ایمپی ایز ایمین ایز اور سینٹرز تھے جو ان کے ساتھ آج کے کھڑے ہوئے جو آج یہاں پہ ہیں اپنی مرضی سے یہ فاروق بھائی کی دیسیشن پاور ایم سوری مسوئے ایک بات میں ضرور کاؤں گی آپ نے بولا نا وہ روز روز بدر جاتے میں تو ان کو کہے چکیوں as a psychologist وہ بائی پولر ہو چکی ان کو نہیں پتا ہوتا وہ رات کو کیا بات کرتے اور صبح کیا بات کرتے پارٹی کو توڑنے میں سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے آپ بار 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 وہ بے وکوب بن کے بے وکوب بنا رہے ہیں نہیں وہ کرتے ہیں اس طرح کی چیز آپ ان کی شکل پہ آپ ان کی باتوں میں آ جاتے ان کے پاس یہ ٹیلنٹ ہے ان کے پاس یہ ٹیلنٹ ہے جو مصطفہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ بے وکوب اب بلک کروں گا یہ میں نے نہیں سنی لیکن میں یقین کر سکتا اس لیے کیونکہ اس میں یہ ٹیلنٹ ہے ان میں مجھے ایم پی اے بنے وے پانچ سال ہو گئے آج تک فاروق بھائی نے مجھے کہیں جو ہے پرموٹ نہیں کیا کچھ نہیں کیا جب الیکشن کی بات آئی سینٹ کی تو آپ نے مجھے ایک دن میں کالے کر کر کے کر کر کے کہ آجا اور ہم ووٹ دے دو کامرانٹسوری کو اس سے پہلی میری حیثیت نہیں تھی آپ کے اس میں آپ نے صرف اور صرف اپنے ایم پی ایس کا استعمال کیا چار سال آپ نے ان کو کام کروایا اور جب الیکشن کی باری آئے تو آپ نے جو ہے وہی ان کا فیورٹ ورڈ سیلیکشن الیکشن الیکشن کی آپ بات کرتے ہیں آپ کے پاس تو آپ کا کرائیٹیریہ ہی سیلیکشن ہے ایک سیلیکشن سے پہلے بچے نہیں تھے کہ اب دوسرے بھی جو آئے ہیں وہ الیکشن الیکشن کی باری آئے سیلیکشن تو میں اپنی مرضی سے یہاں پہ ہوں اور میں انشاءاللہ انشاءاللہ وہاں پہ جتنا کام کیا ہے اس سے زیادہ میں پی ایس پی میں کام کرنا چاہتی ہوں اور انیس بھائی اور مصطفی بھائی کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتی ہوں اور پی ایس پی میں رہ کے پی ایس پی کو مضبوط کرنا چاہتی ہوں میں نے آج پاک سرزمین پارٹی کو جوائن کیا ہے اور مصطفی کمال بھائی کو اور انیس کا امخانی بھائی کو جوائن کیا ہے اور اس سے پہلے میں پاکستان مسلم لیگ نون سے میری وباستگی تھی تو مجھے ایسے لگا کہ میں عوام کی خدمت نہیں کر پا رہا تو اس لیے میں نے بہت غور سے سوچا اور سمجھا بہت زیادہ سوچنے اور سمجھنے کے غور کرنے کے بعد میں نے فیصلہ یہ کیا کہ میں پاک سرزمین پارٹی کو جوائن کروں اور انشاءاللہ میں مصطفیٰ کمال بھائی اور انیس قائم خانی بھائی کے ساتھ شانہ پشانہ کھڑے ہو کے ان کے ہاتھوں کو مضبوط کروں گا اور کراچی کی عوام کی خدمت کروں گا انشاءاللہ اقتدار میں آ کر بھی میں اپنی برادری میہ والی برادری کی بھی خدمت کروں گا بھلوش برادری کی بھی خدمت کروں گا ہزارے وال برادری کی بھی اردو سپیک سارے میرے بھائی ہیں میں کراچی کی عوام کے لیے تے دل سے مشکور اور خدمت کروں گا اور آخر دن تک میں مصطفیٰ کمال بھائی اور عبیس قائم خانمی بھائی کے ساتھ کندے کے ساتھ کندہ لگا کے کھڑا رہوں گا آج میں پاک سر زمین پارٹی میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں میں مصطفیٰ کمال بھائی کی باتوں سے متفق ہوں اور انہوں نے جو سب کو اس پاکستان میں جتنی بھی کمیونٹی رہتی ہے سب کو ساتھ چلنے کی جو بات لے کر کی ہے اور یہ چلے ہیں ہم نے یہ چیز دیکھی اور محسوس کی ہے اور کراچی میں امن کا سیرہ سارا مصطفیٰ کمال بھائی انیس قائم خانی بھائی اور ہمارے اس ملک کی جو ایجنسی ہے رینجرز پولیس جتنی بھی ہے سب ان کو جاتا ہے اور میں ان کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں کہ کراچی کے اندر جو امن کراچی سندھ میں پورا امن ہوا ہے یہ انہی کی بدولت ہوا ہے اور آخر میں صرف ایک ہی کہوں گا کہ حیات لے کر چلو کائنات لے کر چلو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کر چلو ایسے تو مستفہ بھائی نے بولا کہ کسی سے کوئی برائی نہیں کرنی لیکن اتنا بھراوہ ہوتا ہے کہ دل واقعی میں چاہ رہا ہے کہ بولیں تو فاروق بھائی سے فاروق بھائی نے تو جا کے election commission میں دے دینا ہم پانچ باجیوں کے نام جن باجیوں کی عزت اور جن باجیوں کے اوپر ان کو بہت عزت کی بات کرتے تھے ہماری آپ وہ بھول گئے کہ اپنے بیانات میں بولا کہ چودہ لوگ اور ہیں جنہوں نے میرے ساتھ دھوکہ دیا ہے مجھے پہلے تو آپ deserve کرتے ہیں وہ دھوکہ اور دوسری بار کہ ان لوگوں کے ساتھ تو آپ کھڑے میں انگلیاں اٹھا رہے ہیں آپ صرف ان چار پانچ لوگوں پہ جو آپ کی باجی ہے جو آپ سے respect deserve کرتی ہیں جو آپ کو آخری منٹ تک یہ ساری باجیاں بیٹھیں نہیں ہیں یہ ساری باجیاں یہاں پہ بیٹھیں نہیں ہیں اور سلیم بھائی بھی بیٹھے ہیں آخری منٹ تک ہم ان سے کہتے رہے کہ دیکھیں آپ جو غر رہے وہ غلط کر رہے ہیں آپ MPS کے ساتھ بھی غلط کر رہے ہیں قوم کے ساتھ بھی غلط کر رہے ہیں لیکن ان کے اندر جو سیلیکشن کی ان کے اندر جو سیلیکشن اور فیورٹیزم جو ان کے اندر ہے کہ ان کے چند ایک ہینڈ پٹ لوگ ہوتے ہیں وہ کام کریں یا نہ کریں انہوں نے ان کو آگے رکھنا ہے ان کو فرنٹ وہ دینی ہے ساری لائم لائٹ دینی ہے تو ایسی لائم لائٹ کو ہم سب ٹھوکر مار کر آئیں ہمیں کوئی لائم لائٹ نہیں چاہیے کام کرنا ہے ساری بازی ہے پوری فیملی یہ وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ آٹھ سال پہلے نو سال پہلے میں نے شمولیت کی اور یہ یہ انیز بھائی تھے جنہوں نے سکھایا تھا ساری چیزیں تو میں تو وہ پس آئی ہوں اپنے گھر میں آئیو رٹرنڈ باک تو مائی فیملی اور میں بہت خوش ہوں میں تو یہاں پہ چونکہ یہ میڈی آپ کو پتا ہے کہ ہم آئے ہیں اور سامنے آپ کے سامنے بیٹھ گئے یہاں پر ایم پی اے منیز بیٹھے ہیں ہمارے چند ماہ پہلے بھی آنے والے چند ہفتوں پہلے بھی آنے والے ایون کہ یہاں پر چبیر خائم خانی بھی بیٹھے ہیں میں کل تک آنے والے میں تو اوپن کرتا ہوں اس فورم کو کہ آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اور ان کو دعوت دیتا ہوں کہ ابھی اس میڈیا کے سامنے جو ہے وہ جس کے جو بھی سمجھتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہماری طرف سے اس کو کوئی پریشر یا کوئی بات ہے ابھی یہاں سے اٹھے اور بتائیں اور میں ان کو دروازہ کھول کر ان کو جائے وہ گاڑی میں بٹھاتا ہوں یا ان کی بات کرتا ہوں اور ان سے میں جائے وہ میڈیا کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ ابھی ان سے پوچھیں سب لوگوں سے اور میں اوپن کرتا ہوں اس فورم کو میری بات یہاں پر ختم ہوتی ہے میری باجیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں تو جس سے آپ کو جو پوچھنا ہے جو بھی بات کرنی ہے میں یہ فورم اوپن کرتا ہوں آپ کے لئے دیکھیں ہم تو ہم تو سارے شودہ کو اون کرتے ہیں سارے جو ان کے بھی لاپتہ لوگ ہیں سب کو انہی کے لاپتہ لوگ بچار ان کو اون کرتے ہیں جو لوگ جیلوں میں ہیں پابندے سلاسلے سارے بچوں کو اون کرتے ہیں ہم تو پہلے دن سے آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ قوم کو انہوں نے اپنے لئے غلط راہ پہ ڈال دیا اور ہم نے ان کو آواز لگائی قوم کو آواز لگائی قوم نے ہماری بات سن لی مان لی اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے بارہ میں جو سنی یہ والی بات کہ یہ ان تمام لوگوں کا کارکنوں کا ایک بیک گراؤنڈ رہا ہے ایٹی سکس میں قصبہ علی گڑھ کا واقعہ ہوتا ہے کوئی آج تک نہیں پکڑا گیا تین سو لوگ وہاں پر مارے گئے کوئی نہیں پکڑا گیا سانیہ تیس سپٹیمبر ہوتا ہے حیدر آباد لطیف آباد میں تین ساڑھے تین سو افراد بازاروں میں مارے جاتے ہیں کوئی نہیں پکڑا گیا پکا قلعہ آپریشن ہوتا ہے اٹھارہ ماں بہنوں کی اور بچوں کے قبریں جو ہیں وہ پکا قلعہ کے گیٹ پر ہیں پولس نے ان کو مارا کوئی کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں یہ ان تمام واقعات کو علطاء حسین صاحب نے اس قوم کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ان نوجوانوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے استعمال کیا آج ہم نے آ کر یہ آواز لگائی ہے کہ یہ غلط رستہ سارا اختیار کر لیا گیا ہمیں کھائی میں گرا دیا گیا ہماری احساس ٹھیک ہمارے ساتھ نائنصافیاں تھیں اس کا یہ راستہ نہیں تھا کہ لوگ ہتھیار اٹھائیں لوگ معصوم لوگوں سے لڑیں لوگ محیرومیاں ساری قومیتوں کے اندر ہیں سارے پاکستانیوں کے اندر ہیں اس لیے ہم نے آ کر آواز لگائی نوجوانوں نے ہماری بات سنی نوجوان سیدھے رستے پہ آئے اور پھر ہم نے پاکستان کی ریاست سے یہ کہا جس طرح سے آپ بلوچستان میں لوگوں کو ہتھیار لے کر ماف کر رہے ہیں ان کو پھولوں کے گلدستے دے رہے ہیں ان کے لیے کیڈٹ کالج بنا رہے ہیں آپ وانا وزیزستان میں ریہیب سینٹرز بنا رہے ہیں نوجوانوں کو ماف کر رہے ہیں ایک دفعہ کراچی کے بھی نوجوانوں کو ماف کریں یہ ہماری پلی ہے ہم بابا کے دھول بولتے ہیں بند کمرے میں بھی بولتے ہیں اور لاکھوں کے مجمع میں بھی یہ والی بات کرتے ہیں اور اس والی بات سے ہم کبھی بھی ڈیویٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ بلکل ایسا ہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ کی چیئرمن کے الیکشن والے دن ان کے ایک بہت ہی اہم وزیر نے پی ایم ایل این کے وزیر نے کہا تھا کہ اگر فارو ستار کے ہاتھ میں قیادت ہوتی تو سینٹ کے چیئرمن کا الیکشن ریزلٹ یہ نہیں ہوتا آپ کو یاد ہوگا تمام لوگ یہ اسی کی کڑی ہے چونکہ یہاں پر پی ایم ایل این فعال نہیں ہے تو نواز شریف صاحب نے پی ایم ایل این نے کل شہباز شریف صاحب نے ملاقات کر کے فارو ستار کو آؤٹسورس کر دیئے اس بیانیے کو کہ پرچار کے ملک کو بدنام اداروں کو بدنام کرنے کا جو بیانیہ ہے وہ کل رات کو فارو ستار صاحب کے ہینڈل ہوا آپ کو پتہ یہ تو ٹکے ٹکے پہ بکنے کے لئے تیار ہیں اس لئے ان کو یہ پاور چاہیے صبح ہی پانچ بجے انہوں نے وہ ڈراما کر دیا کل شام میں میٹنگ کی ہے آج صبح پانچ بجے انہوں نے دن کے سورج نکلنے کا بھی انتظار نہیں کیا اور اس سارے معاملے میں الطاقہ حسین صاحب کی آشیدوار شامل ہے یہ فارو ستار کے بیانیے میں الطاقہ حسین صاحب کی تمام آشیدوار شامل ہے تمام سرپرستی شامل ہے تمام یہ اسی کیجنڈے پہ سارا کچھ نہیں یہ پورا ایک گریٹر گیم ہے سارا تو یہ آوٹسورٹ یہ اسی بیانیے کو انہوں نے آوٹسورٹ کیاس میں کوئی دو رائی نہیں ہے یہ تصویر ہے نا یہ تصویر ہے یہ معاجروں کے نام نہاد معاجروں کے نیتہ یہ بیٹے ہوئے ہیں پنجاب کے وزیر حالہ کے ساتھ جس کا وزیر آزم ہے جس کے لئے بجلی روڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ تم نے مجھے شہر کا حال کیا کر دیا ہے یہ ڈکٹیشن لینے کے لئے بیٹے ہیں اور یہ صبح انہوں نے جو کام جو انہوں نے آوٹسورٹ ہوا تھا وہ کام انہوں نے صبح کر دیا ہوا وہ بتائیں گے اس کے لئے بہت لبی طویر چاہیے وہ پھر ویڈیو یہاں پہ سکرین لگا کے میں دکھاؤں گا اشتماعی طور پر آپ لوگوں کو فکر نہیں کریں آگے تینکیو اور میں شکریہ